بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَائِهِمْ اَجْمَعِينَ الٰى قیامِ يَوْمِ الدِّينَ موضوع گفتوگو خرید و فروخت اور ہماری اس گفتوگو کا موضوع ہے مکرو معاملات یعنی وہ پیشے یا وہ کام کے جو مکرو ہیں پہلے مرحل میں جانب توجہ رہے کہ خرید و فروخت واجب بھی ہو سکتی ہے حرام بھی ہو سکتی ہے مستحب بھی اور مکرو بھی اور اسی طریقے سے مباہ بھی یعنی جو احکام پانچ اور چیزوں کے لیے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے احکام خمسہ واجب حرام مستحب مکرو اور مباہ وہ خرید و فروخت میں بھی ہیں اگر کسی واجب کام کے لیے تجارت کرنی ہو یا کوئی معاملہ کرنا ہو تو کہا جائے گا کہ یہ کام بھی واجب ہے یا جیسے کہ ہم نے پہلے مثال دی ایک لیکچر میں کہ اگر ہمارے پاس دواء ہے اور اس دواء پر ایک شخص کی زندگی کا دارو مدار ہے اور اس کی جان بچانا ہم پر لازم ہے تو ایسی صورت میں یہ دواء ہمیں بیچنی ہوگی یہ نہیں کر سکتے کہ جو ہمارے عام طور پر کیا جاتا ہے خصوصاً پاکستان میں کہ مارکٹ سے دوائیں غائب کر دی جاتی ہیں یہ عمل قد ان جائز نہیں ہے خصوصاً کب؟ خصوصاً اس وقت کہ جب ان دواؤں کے بغیر بعض لوگوں کی جانیں ضائع ہو سکتی ہیں تو بعض دفعہ تجارت واجب ہے جس کی مثال دی گئی اسی طریقے سے گھر والوں کی کفالت کے لیے تجارت واجب ہے لیکن گھر والوں کی کفالت تو ہم کر رہے ہیں واجب حد تک اب ہم چاہتے ہیں کہ ان کے لیے مزید بہتری ہو تو کیونکہ مزید رفاہ اور سکون دینا مستحب عمل ہے لہٰذا اگر ہم مزید کوئی تجارت کرتے ہیں کام کرتے ہیں تو وہ عمل مستحب ہے بشرت یہ کہ وہ تجارت جائز ہو جائز تجارت جب اس نیت سے ہو کہ میں اپنے گھر والوں کو اور زیادہ سکون دوں تو ایسی صورت میں یہ تجارت مستحب ہو جائے گی البتہ معاملات یا کام کے عدبار سے اگر دیکھا جائے تو روایتوں میں تاقید ہے تجارت کی اور روایتوں میں نقل ہوا کہ رسک کے نو حصے برکت کے نو حصے تجارت میں تو خود تجارت مستحب عمل ہے اب اگر یہ تجارت اپنے گھر والوں کو مزید سکون دینے کے لیے اور سکون بھی جائز سکون دینے کے لیے ہو تو ایسے میں یہ کام مزید مستحب ہو جائے گا مکرو کام وہ کام ہیں جنہیں نہ کیا جائے تو بہتر ہے اور وہ چند پیشیں ہیں اس کے بعد گفتگو ہوگی حرام معاملات کے بارے میں کہ جو اصل موضوع ہے اس گفتگو کا اور پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی کہ جب حرام موضوعات کو ڈسکس کر دیا جائے تو ان کے علاوہ معمولا جائز ہیں یہ ضرور نہیں کہ جتنے ہم ڈسکس کریں وہ سب کے سب حرام ہیں اور ان کے علاوہ کوئی بھی حرام نہیں ہے ان کے علاوہ بھی بہت سارے حرام کام ہیں لیکن وہ اکثر ایسے ہیں کہ جو ہم موضوعات ڈسکس کریں گے ان کے زیل میں آ جائیں گے ان کے زمن میں آ جائیں گے اور اگر ان کو دققت سے دیکھا جائے تو انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ اگر یہ حرام ہے تو وہ بھی حرام ہوں گے کیونکہ وہ اسی قسم کے ہیں جو حرام ہیں موبا معاملات وہ ہیں مثال کے طور پر کوئی ٹوفی لے لی بسکٹ لے لیا نہ واجب تھا نہ مستحب تھا نہ مقروح تھا لیکن اگر یہی ٹوفی یا بسکٹ نقصان کا سبب ہو اور جان جانے کا خطرہ ہو اور کسی کو ہم یہ جانبوچ کے کھلائیں تو کہا جائے گا کہ یہ کام اس وقت ہم نے جائز نہیں کیا یہ معاملہ اور اگر کسی کو خوش کرنے کے لیے وہ مثال کے طور پر کسی یتیم کو خوش کرنے کے لیے ہم ایک چوکلیٹ لیتے ہیں ایک بسکٹ لیتے ہیں تو کہا جائے گا کہ یہ معاملہ مستحب ہے لیکن ایسا ہی ہمارا دل چاہ رہا تھا چلتے چلتے ہیں ہم نے ایک ٹوفی لے لی چوکلیٹ لی تو کہا جائے گا یہ عمل مباہ ہے لیکن اگر خود اپنی جان بچانے کیلئے لیے تو کہا جائے گا کہ یہ اس وقت خریدنا واجب تھا کیونکہ اس کا بغیر جان نہیں بچتی مثال کے طور پر کسی کی شگر بہت زیادہ لو ہو گئی اور وہ جانتا ہے کہ مجھے کوئی نہ کوئی میٹھی چیز کھانی ہے ورنہ میں کچھ دیر کے بعد مر جاؤں گا یا کومہ میں چالا جاؤں گا ڈاکٹر نے مجھے شدید تعقید کی ہے کہ شگر اگر اتنی لو ہو جائے تو پھر کچھ نہ کچھ ضرور کھاؤ اگر یہ شخص اس وقت کوئی میٹھی چیز نہیں خریدتا ہے تو یہ گناہ کرتا ہے اور اگر خریدتا ہے تو یہ اس پر واجب ہے تو کچھ پیشے ایسے ہیں اسلام میں جو مکروہ ہیں ان میں سے ایک پیشہ ہے قصابی کا یعنی قصائی کا کام تو یہاں پر توجہ رہے کہ گوشت بیچنا الگ موضوع ہے چاہے وہ ہمارے معاشرے میں جیسا بھی سمجھا جائے لیکن شریعت میں جیسے کہا جاتا ہے کہ قصابی مکروہ ہے وہ ہے جانور کو زبا کرنا اور وجہ یہ بیان ہوئی ہے کہ اس کام سے انسان شقی ہو جاتا ہے دل سخت ہو جاتا ہے یہ کام مکروہ ہے لیکن اگر کیا جائے تو حرج نہیں اور پہلے بھی میں نے توجہ دلائی کہ بعض جگہوں پہ یہی قصابی کا کام واجب ہو جائے گا مثال کے طور پہ کہیں کچھ مسلمان ہیں اور یہ سب کے سب حرام گوشت کھاتے ہیں انہیں حلال گوشت میسر نہیں ہیں تو یہاں پہ کہا جائے گا کچھ افراد پر واجب ہے کہ جانور کو زبا کریں اور باقی مسلمان اس حلال گوشت جانور کے گوشت کو کھا سکیں تو یہاں پر یہ جانور کا زبا کرنے کا کام اگر ہم انجام دیں حتی پیشے کے طور پر تو اب یہ مکروہ نہیں رہے گا بلکہ یہاں پر یہ کام پہلے اگر واجب تھا اور اگر ایک حد تک جانور مل جاتے ہیں تو ابھی بھی کہا جائے گا مستحب ہے تاکہ ہم مسلمان معاشرے میں حلال جانور مہیا کر سکیں تو قصابی کا کام مکروہ ہے سے کیا مراد یہ آپ کے سامنے واضح کی ہے لیکن ان تمام مکروہ کاموں کے ساتھ ساتھ اس جانے میں ہم توجہ دلائیں کہ بھیگ مانگنا یا پریشان رہنا یا بیجا قرض کرنا اور مشکل سے زندگی گزارنا جبکہ انسان قصابی کا کام کر سکتا ہو تو ایسی صورت میں قصابی کا کام بہتر ہے فقر و فاقع سے اور ذلت اور رسوائی سے تو مکروہ کے معنی کیا ہے کہ اگر کوئی اور کام آپ کے پاس ہے تو ایسی صورت میں اس کام کو انجام نہ دیں بہتر ہے اب یہاں پر خالی نوکرییں ہم بیان نہیں کر رہے ہیں خالی پیش بیان نہیں کر رہے ہیں بعض معاملات بھی بیان کر رہے ہیں یعنی بعض خرید و فروض کی ڈیلنگز بھی مکروہ ہیں انہی میں سے ایک ڈیلنگ ہے زمین و جائدات کا بیچنا کب کہ جب انسان اپنی زمین یا جائدات کو بیچ دے لیکن یہ مکروہ کب ہے کہ جب اس کے بدلے کوئی دوسری چیز نہ خریدے پاس اگر کوئی اپنا گھر بیچ دیتا ہے اور اس کے بدلے کچھ نہیں خریدتا تو یہ عمل مکروہ ہے لیکن اگر اس کے بدلے کچھ خرید لیتا ہے یا اس سے بہتر خریدتا ہے یا ضرور اس کے مطابق خریدتا ہے تو پھر یہ عمل مکروہ نہیں ہے کفن کے بیچنے کا اگر کوئی کاروبار کرے تو یہ عمل بھی مکروہ ہے اور روایتوں میں نقل ہوا کہ جو کفن کا کاروبار کرتا ہے وہ انتظار کرتا ہے کس چیز کا لوگوں کے مرنے کا تو کفن کا کام بھی مکروہ ہے یعنی اگر کفن بیچتا ہے تو یہ عمل مکروہ ہے مکروہ ہے کہ اگر کہیں کوئی ڈیلنگ ہو رہی ہو تو اس میں مداخلت کریں اسی طرح سے مکروہ ہے بینطلوعین یعنی اول فجر سے لے کر آخر فجر تک خریداری کرنا یہ عمل مکروہ ہے اسی طرح سے حجامت کا کام اور حجامت سے کیا مراد ہمارے انڈیا پاکستان میں حجامت سے مراد ہے بال کاٹنا لیکن حجامت در حقیقت جب اس کے اصل معنی دیکھے جائیں عربی میں تو حجامت کے معنی ہے کہ خاص رگوں پر ایک کٹ لگایا جاتا ہے اور گندہ خون نکالا جاتا ہے اس عمل کو کہا جاتا ہے حجامت یہ کام بھی پیشے کے طور پر اپناتا ہے تو یہ عمل مکروہ ہے مکروہ پیشوں میں سے ایک پیشہ جس کا سکر فقی کتابوں میں ہے وہ ہے سرافی یعنی سونے اور چاندی کی خرید و فروخت اور اس کے مکروہ ہونے کی ایک وجہ جو بیان ہوئی فقی کتابوں میں وہ یہ کہ سرافی یعنی سونے چاندی کی خرید و فروخت بہت زیادہ قریب ہے سودی معاملات سے البتہ اس بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ شاید یہ کراہت اس وقت رہی ہو یا اس وقت ہو خصوصا کہ جب کرنسی کے طور پر سونے اور چاندی کے سکھ کے استعمال ہوتے تھے اور سکھوں کو دیا جاتا تھا سود پر اور پھر اس سے زیادہ لیا جاتا تھا تو کیونکہ وہ سکھ کے عام طور پر اس زمانے میں سونے اور چاندی کے تھے تو سراف یعنی سونے اور چاندی کا کام کرنے والے سودی معاملات میں عام طور پر داخل ہو جاتے تھے لیکن کیونکہ اس کا ذکر فقی کتابوں میں ہے آپ کے سامنے اس کا ذکر کر دیا آج بھی ممکن ہے کہ یہ چیز مکروح ہو وہ اس وجہ سے کہ آج بھی سنار سود میں شامل ہو سکتے ہیں اور وہ اس طریقے سے کہ فرض کریں کوئی سنار نوے گرام کسی کو سونا دے اس شرط پہ کہ جب میں تم سے لوں گا تو اس وقت سو گرام سونا لوں گا تو یہ عمل حرام ہے اگر یہ کسی مارکٹ میں رائج ہو تو کہا جائے گا ایسی مارکٹ میں سنار کا کام کرنا یا چاندی کا کام کرنا مکروح ہے یعنی نہ کیا جائے تو بہتر ہے وجہ کیا ہے کہ یہ کام سبب بن سکتا ہے کہ سود میں مبتلا ہو جائیں سود کے بارے میں ایک مختصر سا تعرف کرائیں کہ سود دو اقسام کا ہے ربا فی المعاملہ یہ پہلی قسم ہے یعنی سود معاملے میں یعنی ڈیلنگ میں سود اور دوسری قسم ہے ربا فی القرض یعنی ربا یعنی سود قرض میں ہمارے معاشرے میں عام طور پر قرض والے سود سے آشنائی ہے ربا فی المعاملات یعنی معاملات میں جو سود ہے اس سے آشنائی نہیں ہے اور سونے چاندی کے کاروبار میں جو کراہت ہے اور جس میں پڑھنے کا امکان ہے اس کی ایک وجہ یہی بیان ہوئی کہ عام طور پر یہ معاملاتی سود میں مبتلا ہو جاتے ہیں اب تک جو ہماری گفتگو تھی وہ یہ کہ سنار کا کام یا سرافی کا کام مکروح ہے کیونکہ امکان ہے کہ یہ سود کے معاملے میں پڑھ جائیں لیکن ایک خاص موضوع کی جانے توجہ رہے خصوصا انڈیا پاکستان میں سونے چاندی کے کاروبار میں بہت زیادہ دھوکہ ہے اور اگر یہ دھوکے کا کام ہو رہا ہو اور دھوکے کے بنیاد ہی پہ کام چل رہا ہو تو پھر یہ مقروح نہیں ہے بلکہ حرام ہے مثال کے طور پر خالص چاندی انڈیا پاکستان میں بلکل ہی نایاب ہے اچھی بڑی مقدار میں اس میں ملاوٹ کی جاتی ہے جبکہ پیسے خالص چاندی کے لیے جاتے ہیں اسی طریقے سے خالص سونا بھی انڈیا پاکستان میں بلکل نایاب ہے مثال کے طور پر کہا جا سکتا ہے کہ یورپ اور امریکہ اور یو اے ای میں گولڈ پر جو لکھا ہوتا ہے یا جو دیتا ہے وہ کہہ کے کہ یہ ٹوئنٹی فور کیرٹ ہے یا ٹوئنٹی ٹو کیرٹ ہے یا ایٹین کیرٹ ہے تو وہ اتنا ہی ہوتا ہے کہ جتنا اس نے کہا ہوتا ہے لیکن انڈیا پاکستان میں جب ریٹ آتے ہیں روز کے تو وہاں پر تو ٹوئنٹی فور کیرٹ کے ریٹ آتے ہیں لیکن بیچنے والا پیسے لیتا ہے ٹوئنٹی فور کیرٹ کے یا ٹوئنٹی ٹو کیرٹ کے اور بیچ رہا ہوتا ہے ایٹین کیرٹ یا ٹوئنٹی ٹو کیرٹ اب اگر معاملہ ہوا ہے ٹوئنٹی فور کیرٹ پر یعنی ہماری ڈیلنگ ہوئی ہے کہ آج گولڈ ریٹ ہے مثال کے طور پر اتنے ہزار تو وہ ٹوئنٹی فور کیرٹ کا ہے یا یہ کہ ٹوئنٹی ٹو کیرٹ کا ہے تو دکاندار پر لازم ہے کہ وہ ٹوئنٹی فور پر اگر ڈیلنگ ہوئی ہے تو ٹوئنٹی فور کیرٹ گول دے ٹوئنٹی ٹو کیرٹ پر اگر ڈیلنگ ہوئی ہے تو ٹوئنٹی ٹو کیرٹ دے یہ جائز نہیں ہے کہ ٹوئنٹی فور کے پیسے لے اور ٹوئنڈی ٹو دے یا ٹوئنڈی ٹو کے پیسے دے اور ایٹین دے فقط اس کے کلر کو بہت زیادہ برائٹ کر دے یا بہت زیادہ پیلا کر دے اور اس طرح سے لوگوں کو دھوکہ دے تو یہ وہ کام ہے جو انڈیا پاکستان میں بہت زیادہ ہو رہا ہے ہاں ایک موضوع جس کے جانب سناروں کی توجہ رہے کہ بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ میکنگ کے دوران اتنے پرسنٹ زائع ہو گیا تو یہ زائع ہونے والا موضوع ایسا ہے کہ اسے ہم نے تفاق سے کافی سناروں سے ڈسکس کیا کہ بننے کے دوران گرد کی صورت میں ادھر ادھر گولڈ زائع ہو جاتا ہے تو یہ بھی توجہ رہے کہ یہاں پر جتنا زائع ہوا ہے اتنا ہی اس کو بتانا ہے جتنا زائع ہوا ہے اتنا ہی بتانا ہے یہ نہیں کہ ایک ایسی چیز کسی شخص نے بنوائی کہ جس میں تھوڑا سا بھی زائع نہیں ہوا اور آپ نے یہ کہہ کے کہ اتنا پرسنٹ ہم زائع مانتے ہیں آپ سے لے رہے ہیں اگر زائع ہوا ہے تو لیں ہاں ایک کام یہ ہو سکتا ہے کہ کہہ دیا جائے کہ ہم جب دس گرام کہتے ہیں تو اس میں سے ساڑھے نو گرام آپ کو دیں گے کیونکہ معمولاً پوائنٹ فائف گرام زائع ہو جاتا ہے اور پہلے سے اس پر راضی کر لیا جائے تو یہ تو صحیح ہونے کی صورت ہو سکتی ہے اور عموماً سنار یہی کہتے ہیں لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے وہ آتا ہے کہ جتنے کیرٹ وہ کہہ رہے ہیں اتنے کیرٹ گولڈ نہیں دیتے اسی طرح ہم بیچتے وقت بھی بہت دھوکہ دیتے ہیں سنار اور وہ اس طریقے سے دیتے ہیں کہ سامنے جو گولڈ رکھا ہے اگر وہ خالص ہے تو بھی اس میں کہتے ہیں کہ یہ اتنا پرسنٹ ضائع ہوگا اتنا پرسنٹ ٹانکہ ہے تو اس مسئلے میں بھی تفاق سے ہم نے کچھ معلومات کی کہ سابقہ دور میں جو ٹانکہ لگتا تھا گولڈ میں تو وہ خالص گولڈ کا نہیں لگتا تھا وہ عموماً لگتا تھا تانوے کا اور ٹانکے کی مقدار کو کم کر لیا جاتا تھا خریدتے وقت تو اگر واقعاً اتنے ٹانکے لگے ہوئے ہیں اور اس کو مائنس کیا جائے تو کوئی حرض نہیں ہے لیکن آج بھی بات سنار ایسی چوڑیوں کو خواتین سے لیتے ہوئے کہ جس میں ٹانکہ نہیں ہے انہیں بے وخوب بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتنے گرام کم حساب کریں گے ٹانکے کے جبکہ آج گولڈ بن رہا ہے ڈائی پر اور ٹانکے والا سلسلہ تقریباً ختم ہو چکا ہے تو اگر سنار کوئی اس قسم کا کام کرتا ہے تو یہاں پر مکرو نہیں بلکہ یہ دھوکہ دہی کے زمن میں آئے گا ملاوٹ کے زمن میں آئے گا جھوٹ کے زمن میں آئے گا اور یہ سارے کام اس صورت میں حرام ہوں گے یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو مکرو پیشوں کے بارے میں خدا بن تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و علی محمد ہمیں اپنے رسول اپنے حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین